فقہ کہتے ہیں عورت ایک کروڑ روپے کی بھی مالک ہو نا عربوں کھربوں کی بھی مالک ہو اور شوہر کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے سارے خرچے کس کے ذمہ ہیں شوہر وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کے الفاظیں ہیں کہ بچے کی ماں کا سارا خرچہ کس پر ہے بچے کے باپ پر ہے شوہر پر ہے عورت کے اور اس پر چاروں عائمہ کا اتفاق ہے فراست کے مسائل دیکھو یار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بیٹے کا دھگنا ہونا چاہیے بیٹی کا آدھا ہونا چاہیے اس لئے کہ بیٹے پر خرچے زیادہ ہیں عرب تو بیٹی کو ایک کوری نہیں دیتے تھے ایک طرف غلوب یہ تھا کہ بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے دوسری طرف انگریز نے بیٹی اور بیٹے میں کیا کر دیا بولو بھائی برابری اور اپنے لحاظ سے بڑے فنٹر گیری کہ یار ہم نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا برابر نہیں کیا مر سے بہت پیچھے دھکیل دیا آپ نے کیسے دھکیل دیا بس یہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھو ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے وہ مر گیا بیوہ بھی نہیں ہے کوئی اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور وراثت چھوڑی اس نے کتنی تین لاکھ روپے اسلام کہتا ہے دو لاکھ بیٹے کو تو ایک لاکھ بیٹی بظاہر یہ بظاہر ظلم ہے کہ یار اس وہ بھی تو بیچاری اتنی حصہ یعنی وہ بھی تو اتنی ایسی رشتہ تھا نا جتنا اس کا ہے لیکن اسلام اس دو لاکھ مرد کو دے کے اس پہ خرچے چار لاکھ کے ڈال رہا ہے ٹھیک ہے نا اور بیٹی کو ایک لاکھ دے کے خرچہ اس پہ ایک روپے بھی نہیں ڈال رہا اس لئے کہ بیٹی کی جب شادی ہوگی تو شادی کے موقع پہ مہر کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا اس لڑکی کے ذمہ ہوگا اس کے شوہر کے ذمہ ہوگا پھر شادی کے موقع پہ دعوت ہوتی ہے برات کا اسلام میں تصور نہیں ہے وہ دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں وہ ولیمہ کا خرچہ کس پر ہوگا ارے بولو یار جلی اللی پھر آپ لوگ بھول جاتے ہیں جب شادی ہونے کا ٹائم آتا ہے بھول جاتے ہیں پھر براتوں میں جا رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہیں پھر بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا برات کے خلاف پھوڑ پھاڑ کے آتے ہیں طبیعت سے تو وہ ولیمہ کا خرچہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے پھر لڑکی رفصت ہوگے شوہر کے گھر جائے گی گھر پروائیڈ کرنا کس کے ذمہ ہے شوہر کے فقہ کہتے ہیں عورت ایک کروڑ روپے کی بھی مالک ہو عربوں کھربوں کی بھی مالک ہو اور شوہر کے پاس دھیلہ بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے سارے خرچے کس کے ذمہ ہیں شوہر وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کے الفاظیں ہیں کہ بچے کی ماں کا سارا خرچہ کس پر ہے بچے کے باپ پر ہے شوہر پر ہے عورت کے اور اس پر چاروں عائمہ کا اتفاق ہے یعنی اسلامی اسلام میں جتنے فرقے جتنے مسئلک ہیں کوئی ایک بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا اس کے سب متفقے ہیں کہ عورت عرب پتی بھی ہوگی تو گھر پروائیڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے شوہر کی گھر میں جتنا سامان ہوگا ضرورات زندگی کا وہ کون کرے گا شوہر کرے گا اس کے جو اببہ سے ایک لاکھ ملیتے ہیں وہ ایس ایٹ ایس اس کی پاکٹ میں بولو نا بھائی موجود ہے آگے ڈیلیوری اس کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے بچے کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے اس کی پڑھائی اس کو کھلانا فقہہ بیان کرتے ہیں کہ لا يشارکو فیہی احد اببہ کے ساتھ بچے کے نان نفقے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے یعنی اببہ کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں ہے یہ خرچہ نہ بھائی پر نہ ماں پر نہ دادی نہ دادا نہ نانی نہ نانا ٹوٹل آپ کے چودہ بچے ہوں سارا خرچہ کس پر ہے بولو نا بھائی باپ کے اوپر ہے تو وہ ایک لاکھ اس کے ابھی تک جیب میں پڑھے ہوئے ہیں کیا نہیں پڑھے ہوئے ہیں پھر آگے کے درجنوں مسائل ہیں سارا تو اس کے ایک لاکھ سے یہ ہوگا کہ اگر یہ نصاب کے برابر پہنچنے تو زکاة واجب ہے وہ بھی اسی کے فائدے کے لیے آخرت میں زخیرے کے لیے سمجھ میں آرہی ہے بات اور شوہر کو اس کے مال میں ذرا بھی حق حاصل بولو نہیں ہے وہ اپنی مردی تھے جہاں چاہے خرچ کرے یہ اس کا پیسہ ہے اب آتے ہیں وہ جو جس لڑکے کو دو لاکھ روپے ملے تھے اس کو کتنے ملے تھے دو لاکھ اس کا کیا ہو رہا ہے بچارے اس نے شادی کی ایسی خاتون سے جس کو اپنے اببہ سے ایک لاکھ ملے تھے اور اس کو اپنے اببہ سے کتنے ملے دو لاکھ وہ ایک لاکھ لے کے آئی سب سے پہلے مہر کا خرچہ یہ تو آج کل دس دس بیس ہزار مہر ہیں آنے پانے ورنہ مہر اسلامی تاریخ میں بہت ہوا کرتے تھے سب سے پہلا خرچہ کیا ہوگا مہر کا جن کنٹریز میں انگریزوں کا اثر نہیں رہا یا ہندووں کا ساتھ اختلاط نہیں رہا آج وہاں عورت کا مہر بہت زیادہ ہوتا ہندوستان میں مہر کم ہو گیا پاکستان میں کم ہو گیا لیکن آپ قبائلی علاقوں میں جاؤں جہاں گوروں نے حکومت نہیں کی وہاں مہر ٹھک ٹھک ہے افغانستان میں جاؤ وہاں حکومت کی کوشش تو بہت کی ہے مگر حکومت کی نہیں وہاں عورتوں کا مہر بہت زیادہ ہے مرد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بچارے دکانیں بک جاتی ہیں پھر شادی ہوتی ہے وہ مہر مانگتے ہیں مہر کیا ہے عورت کو تحفظ کہ کل چھوڑ دیا تو فری میں دیکھو فری کی چیز کو چھوڑنا دو منٹ میں آسان آٹھ آٹھ دس دس لاکھ کم سے کم مہر ہے وہاں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو جان جوکوں میں ڈال کے اپنی پروپرٹی بیچ کے شادی کر لی اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلے دن اس کو چھوڑ دیں کیونکہ تلاق کی صورت میں مہر بہرحال واجب الادہ ہو جاتا ہے کیونکہ تلاق سے پہلے تو عورتیں اکثر مہر مانگتی نہیں ہیں کہ چڑھو میاں تم ہمیں بھی خرش کر رہے ہو مانگ لے تو ان کا حق ہے لیکن تلاق کے بعد تو فوراں ادائے گی تو ایک تحفظ ہے نا اسلام نے دیئے عورت کو کہ بھئی تلاق کا اختیار تو تمہیں ہے لیکن تلاق کو تمہارے لئے کیا بنا دی ہم نے مشکل ایک تلاق دیتی پھر تو دبل مہر مانگ رہے ہوتے ہیں تو نے اس کو دیئے کہ ہماری بیٹی کو بھی کل دیا سکتا ہے پچیس لاکھ لگ دے تو ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں اور یہ حق بنتا ہے لڑکی والوں کا بھئی ہمیں کیا پتا آپ ایک کو چھوڑ چکے ہیں پتا چلا کل اس کو بھی چھوڑ دیں تو کچھ چھوڑیں تو کچھ ہو تو صحیح اس کے پاس تو اب وہ بیچار ہے کہ جس کو دو لاکھ روپے ملے تھے وہ جب شادی کرے گا تو اسلام نے اس کو دو دے کے لیے دو کروڑ روپے ہیں اس سے اور عورت کو ایک لاکھ دے کے اس پہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں ڈالی سوائے زکاة اور قربانی کے وہ بھی نصاب تک اگر مال پہنچ رہا ہے وہ بھی اس کا حق ہے کہ عبادت کرنے کا تو اس کا بھی دل چاہتا ہے نا تو کیسا ہے اعتدال اور پھر مرد پہ یہ ذمہ داریاں ڈال کے پھر عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ جب یہ مخنچو اتنا تم پہ خرچ کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی اطاعت کرلو تم غلامی نہیں کرو اطاعت کرو اطاعت الگ چیز ہے غلامی الگ چیز ہے فرما بردار بن جاؤ اس کا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اگر مرد پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال کے عورت کو کہے کہ تم نے ماننی نہیں ہے تو کہے گا میں پاگل ہوں میں گدا بن کے سب کچھ کر رہا ہوں میں اور چلے گی میری نہیں تو اس سے رشتے کیا ہوں گے ٹوٹیں گے یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں شادیاں کامیاب بہت کم ہوتی ہیں اب ہندووں کے بھی شادیاں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ کلچر ختم چینج ہو رہا ہے سب سے کم ڈیورس اور طلاق کا رشو کس میں ہیں مسلمانوں میں حالکہ اسلام میں طلاق صرف زبان سے ادا ہو جاتی ہے کتنی آسان ہے پھر بھی رشو بہت کم ہے کچھ کالٹیز ہیں اسلام کی جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو یہ بیلنس ہے یا نہیں ہے اب گوروں نے کیا کیا گوروں نے کہا نہیں جی ملے گی تو دونوں کو برابر ملے گی وہ اسلام پہ بڑے اعتراضات کی انہوں نے ان کے جو اسکولرز گزرے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیچھے رکھا ہے عادی ویرہ صدی ہے ظلم کیا عورت کے ساتھ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بس میں میاں بیوی جا رہے ہیں تو کمبخت مخنچو اپنی بیوی کا کرایا دینے کے لیے بھی تیار انگریزوں کو مخنچو کا مطلب نہیں پتا وہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ہماری تعریف کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ میں یورپ میں بھی بیان سنا جاتا ہے تو میرے دوست ماں کہتے ہیں یار مفتی صاحب بعض دفعہ ہم گوروں کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہماری برائی ہیں تو آپ پلیز ایسی نیگیٹیویٹی معاشرے میں نہ پھیلائیں بعض دفعہ مجھے اس ملک میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا تو اچھے اچھے تو ان کو کیا پتا مخنچو کی سے کہتے ہیں ان کے ہاں ہوتے ہی نہیں ہیں یعنی ان کے ہاں ان کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں ہمارے حساب سے تو ہو سکتے ہیں ان کے حساب تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے پورا پورا حق دے دیا لیکن بس میں سفر ہو رہا ہے تو کرایا بیگام چائے بھی اپنے خرچے پہ پی رہی ہے تو بیگام اور میاں کا رشتہ بھی خطہ اس لئے کہ عورت کہتی ہے کمبغت جب میں نے بھی بچوں کو آدھا کھلانا ہے آدھا تو نے کھلانا ہے اور خرچہ بھی میرا تو ایک دھیلہ اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے تو میں تیری کیوں مانوں ہے بھئی میں تیری بات کیوں میں اپنی آزاز زندگی گزاروں اور میاں کہتا ہے جب تُو آزاد ہے تو میں بھی آزاد ہوں پھر ڈاکومنٹ ڈاکومنٹس میں تو وہ میاں بی بی ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتے جیسے ہماری ماں اور ہمارے باپوں نے زندگی گزاری ہے ساری ساری زندگی کیسے محبت سے زندگی گزارتے رہے ہیں نا ہمارے ماں اور ہمارے باپوں کو دیکھو نا ہماری ماں کو اور ہمارے باپوں کو کیسے زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے لڑا مڑا کے بھی پھر سلو کر کے بڑھ جاتے ہیں اس لئے کہ عورت کو پتا ہے بھائی اتنا خرچ کر رہا ہے میرے اوپر اور میاں کو پتا ہے یار چاہے تو یہی بنا کے پھلاتی ہے بچوں کو تو اسی نے پالاوائے جب بچہ ہو جاتا ہے نا پھر آدمی کو بیوی کی قدر ہوتی ہے چار منٹ آدمی نہیں بچے کو پال سکتا خدا کی قسم ہمارے تو ہولسل کے ساب سے ہے نا ہمیں پتا ہے بھائی ہم سے نہیں اٹھا دو منٹ گود میں چیپائیں چیپائیں بھائی لے بھائی پکڑ جار بچے زیادہ ہونے چاہیے لیکن فیلحال آپ رکھیں اس کو ٹھیک ہے نا تو آدمی بھی محتاج ہے بھائی اس کو پتا ہے بچے پالنے کے لیے مجھے بیوی سے بہتر ان کی ماں سے بہتر کوئی نعمت نہیں میں نے ایک بیان میں کہہ رہا تھا نا گھر سے بار انسان کی بہت عزت ہوتی ہے چار ہوں گی بیویاں تو گھر میں بہت زیادہ زلیل ہوگے معذرت کے ساتھ ایک ہوگی تو تھوڑا کم زلیل ہوگے quality کا فرق ہے unmerit آدمی کی گھر میں عزت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ذاتی مکان پہ میرا ایک بیان آیا تھا کہ ذاتی مکان نہیں ہوگا تو لوگ کہتے ہیں عزت نہیں ہوگی بھائی گھر سے باہر تو عزت کس اور بہت ساری چیزیں ہیں گھر میں تو ویسے بھی عزت ہوتی نہیں ایک ہوگی تو کم بے عزتی ہوگی چار ہوں گی تو بہت زیادہ بے عزتی ہوگی quality میں انس کی quality اچھی ہوگی بے عزتی کی بے عزتی اور ذلت کی جو quality ہے وہ چار کی صورت میں چار گناہ زیادہ اچھی ہو جائے گی تو لیکن سب کچھ انسان برداشت کیوں کرتا ہے ویوی کے الٹی سیدھی کڑوی کسیلی ناشکری باتیں سب اوہ بھائی اس کو پتا ہے یار یہ بچوں کو پالنا میرا کام نہیں ہے یہ یہی پال سکتی ہے ماں تو جیسی جیسی تیسی ہو بھائی اپنے بچے کے لیے تو وہی جنت بچے کو بھی اس کی گود میں جو سکول ملتا آپ کی گود میں نہیں ملتا تھوڑی دیر تک اپا اپا کرتا اس کے بعد اس کو وہ کہہ رہے جو ماں کی ماں کی بدبو اس کو کسی دوسرے کی خوشبو سے اچھی لگ تو نہیں پال سکتے بھائی یہ مرد کا کام ہی نہیں ہے مرد کھلائے گا خرچہ بیگم کو کہہ گا بیگم کیا چاہیے تو بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو میں باہر سے کچھ روٹی لاکے دے دیتا ہوں دودھ لاکے دے دیتا ہوں یہ کر لوں گا پالنا تم نہیں ہے تو اللہ نے ایک رشتہ بنا دیا نا اب جب آپ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہی نہیں ہے تو رشتہ کہاں گیا صحیح ہے نا اس کو کیا ہے کاغذ میں ہے یہ میری وائف بس شادی بیاں میں ملوا دو یہ میری بیگم ہے یہ وہ میرا ایک مہنچو سا میاں پالاو ہے میں نے کمبخت ایک ہنڈا بھی مجھے اپنے پیسوں سے نہیں کھلا دو تب ہی تلاقے بہت ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہے وہاں سے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ میں وہ یونین کاؤنسل میں ہوں وہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں وہ بچارہ سارا دن بیٹھ کے کاؤنسلنگ ہی کرتا رہتا ہے بیڑے میاں بیوی کو کس طرح سے جوڑنا ہے تو بس کاغذی رشتہ ہے کاغذی رشتہ ہے تو ہر چیز میں میرے بھائی اسلام نے بیلنس کیا ہے تو بات میں جلنی سے بس ختم کروں کہ آپ کے پاس اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو سرے سے راستہ ہے ہی نہیں ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو گے کیا صحیح کیا غلط